السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ حضمانہ مفتی ابل قدوس تکمیشی صاحب السلام علیکم رحمت اللہ آپ کا پیغام ملا تھا اصل میں ہم نے جو اس رات جبکہ یہ کھا گیا جمعہ کے افراد کے اوپر پابندی آئیت کی گئی تو اس وقت بائی صاحب کے گمرے میں اپنے دارتہ کے رفاقہ بھی سب جمعہ ہوئے اس وقت ہم نے یہی کہا تھا کہ جو لوگ مسجد میں اب نہیں جا سے کہیں گے تو وہ جمعہ پڑھیں وہ جمعہ نہ پڑھیں بلکہ زہر پڑھیں تو آپ کے اس مسجد کے بعد ہم نے پھر دوبارہ اجتماع کیا اور اس وقت میرے پاس مولانا مفتی ابل مندان صاحب مولانا تفضل علی صاحب مولانا حسین احمد صاحب یہ سب بیٹھیں تو جب جتنا بھی قور کیا تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گھروں میں جمعہ کا مسئلہ درست نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے اب تک جتنے کو کہا کہ یہ بار دن دیکھیں تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ وہ اگر کسی کا جمعہ پوتھ ہو جائے تو وہ بھی یہ مسئلہ عبارت ہے اور پھر دوہریہ کے حساب سے فلاسہ میں یہ ہے کہ جمعہ تن فاتت ہم الجمعہ فی المصر فَإِنَّهُمْ يُسْلُونَ الظُّهْرَ بِغَيْرِ اَذَانِهُمْ لَا اِقْعَامَهُ لَا جُمْعَامَهُ لَا جُمْعَامَهُ تو یہاں کہیں نہیں کہا گیا اور امداد الاحکام کہ میں سے میں نقل کر رہا ہوں جلد ایک سبق سات سو تراثی امداد الاحکام تو یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ وہ جن کا فوت ہو گیا وہ جا کر گھر میں جمعہ کر لیں لوگوں کو جمعہ کر کے اور جو جمعہ کا ایک تصور ہے تو وہ مسجد کے بغیر اللہ یہ کہ کوئی بڑا بڑا حجد قبیر ہو تو ایسے گھر میں پاہ ایندہ اگر اس کی اجازت دے دی گئی کہ تو لوگ کہیں گے کہ بہت اچھا آج ہمارے پاس ذرات مصروفیت ہے تو بجائے اس کے کہ ہم مسجد میں جا کے جمعہ کریں وہ اپنے گھر میں کر لیتے ہیں تو اس قسم کا دروازہ کھلنے کا بھی اندیشہ ہے لہٰذا رجحان اسی طرف ہے کہ جمعہ وہ دہر پڑھنا چاہیے اور البتہ جن لوگوں نے فتوہ دیا ہے اور جن لوگوں نے مفتی کی فتوے کے بنیاد پر جمعہ پڑھ لیا تو چونکہ مسئلہ مجتحد فیہا ہے اس واسطے کسی مفتی کے بنیاد پر اگر پڑھ لیا تو ہم اس کو باطل نہیں کہیں گے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معذور ہوگا اس کو ہم فاسد نہیں کہیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نماز نہیں ہوئی اس کی اور جہاں تک ظہر کے بارے میں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا وہ جماعت سے پڑھے جائے یا انفرادن پڑھے جائے تو اس میں بھی اجھان یہ ہوا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے ان حالات میں اس وجہ سے کہ جو بات فقہ کرام نے فرمایا ہے کہ ظہر انفرادن پڑھے جائے یا انفرادن پڑھا جائے اور جماعت نہ کی جائے جماعت کو مکروح قرار دیا اس کی تین اسواب بیان فرمائے ایک یہ کہ معارضہ ہوگا مسجد جامعہ سے تو یہاں یہ بات نہیں پائی جا رہی کوئی معارض ہے کی مسجد جامعہ کے اندر جماعہ ہو رہا ہے وہی محدود ہے تو یہاں پر کوئی معارضہ اس سے لازم نہیں آتا دوسرا یہ کہا تھا کہ تقلیل جماعت ہوگی تو یہاں پر اس کا بھی تصور نہیں ہے تقلیل جماعت کا اور تیسری بات یہ تھی کہ بعض غیر بازور لوگ بھی جب دیکھیں گے جماعت ہو رہی ہے تو وہ شامل ہو جائیں گے تو اس کا بھی یہاں کوئی تصور نہیں ہے تو اس وجہ سے جب تینوں وجوہات جن کی بنا پر زہر کی جماعت کو مکروح کہا گیا تھا تو وہ موجود نہیں ہیں تو اب بہتر یہ ہے کہ جماعت سے پڑھے نماز کیونکہ ایک طرف تو آدمی کا جماعت چھوٹ گیا دوسری طرف جماعت بھی گئی تو وہ کم از کم مظہور کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور اس کے اوپر حضرت حضرت عبداللہ کام میں علام شامی کا لکھا ہے کہ کراہت تنظیحی ہے تحریمی نہیں ہے جماعت کی تو اب وہ کراہت تنظیحی بھی اس مجبوری کے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ کراہت تنظیحی بھی شاید نہ ہو بلکہ افضل ہی ہو کہ وہ نماز جماعت سے پڑھ جائے جیسے کہ عام حالات میں اگر نماز ہماری کوئی قوت ہو جائے خدا خاصتہ ظہر ہے اثر ہے تو ہم گھر میں تنہا پڑھیں گے یا جماعت کے ساتھ پڑھیں گے ظاہرے کے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو یہاں جو علتیں بیان کی گئی تھی وہ علتیں تو پائی نہیں جا رہی اور ان علتوں کے ساتھ بھی علامہ شامی کہتے ہیں کہ یہ صرف کراہت تنظیحی تھی اور اس کا بتائید یہ کیا ہے کہ مزمرات سے انہوں نے کہا ہے کہ یسلون ابو حدانا استحبابا یعنی اکیلے پڑھنا مستحب ہے یہ کہا ہے تو علامہ شامی سے صدلال یہ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترک جماعت یعنی جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ زیادہ کراہت تنظیحی ہے اور وہ جو علتیں تھی وہ چونکہ مفقود ہیں لہذا میں سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت سے پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہوگا یہ بات جو ہے بھاری سمجھ میں اس طرح آئی ہے اللہ تعالی اگر انکانا سوابا فمن اللہ انکانا خطان فمنی ومن شیطان واللہ سبحانہ وتعالی عالم اگر اس میں آپ کو کوئی اشکال ہو تو براہ کریں متوجہ فرما دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ